روی چندرہ نشوین اور رویندرہ جڈے جا کی کیا شاندار بلے بازی اور کیا کمال کی انڈیا کی جیسے دھوپتی کشتی کو بچایا ہے آل موسٹ انڈیا دو سو کے اوپر بربوزل ہو گیا تھا ایک تائم پر ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا کہ بنگلہ دیش نے انڈیا کو پکڑ لیا تھا لیکن وہاں سے کیا شاندار بلے بازی اور کیسے اپنی ٹیم کی دھوپتی کشتی کو بچایا ہے روی چندرہ نشوین اور کیا کمال بیٹنگ آئی ہے کیا اپ ڈیٹا ہے اس کو پر ذرا بات کریں گے اور خاص طور پر میں یہاں بات کروں گا رمیز راجہ نے بات کیا انڈیا کو پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے کیا کہنا ہے رمیز راجہ کا ان سے سوال ہوتا ہے کیا اپ ڈیٹا ہے اس کو پر بات کریں گے جبکہ سرفراز احمد نے محمد رزوان کو سپورٹ کیا ہے ان کو ڈیفینڈ کیا ایک طریقے سے محمد رزوان کو چونکہ شوشل میڈیا کے اوپر محمد رزوان کو کافی ٹرولنگ کا سابنا کرنا پڑا تھا کیوں ٹرولنگ کا ان کو سابنا کرنا پڑا تھا اور سرفراز احمد نے کیسے ان کو ڈیفینڈ کیا کیا اپ ڈیٹا ہے اس کو پر بات کریں گے جبکہ سکلین مشتاق کو لے کر ایک نیگٹیف خبر شوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو ہے وہ وائرل ہے کہ سکلین مشتاق نے شداب خان کو ایک طریقے سے سپورٹ کیا اور کہا ہے کہ شداب خان ہی پاکستان کا فیوچر میں کپتان ہونا چاہیے ریالیٹی کیا ہے سکلین مشتاق کا ریسپورڈ ہے کیا اپ ڈیٹا ہے اس کو پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے انڈیا کی بات کریں گے کیا کمال پہلے تو بنگلہ دیش نے پہلے گھنٹے کے اندر جس طریقے کی بولنگ کی حسن محمود نے ایک بار پھر چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے اور کیا کمال ویرات کولی ہو روحیت شرما ہو کیا ہو شکمن گل کیا ٹاپ آرڈر کو پوری طرح پر بوزل کیا انڈیا کے پھر اس کے بعد تھوڑی سی پارٹنشیپ بٹوین رشیپ پاند اور یسس پی جیس وال کی بھی تھوڑی سی پارٹنشیپ بنی تو لگاتے شاید تھوڑا سا مومنٹم انڈیا کی طرف واپس آ جائے گا لیکن پھر بیک ٹو بیک بپتے کیل رہول بھی گئے پھر اس کے بعد رشیپ پاند بھی پہلے آؤٹ ہو گئے پھر اسس پی جیس وال بھی آؤٹ ہو گئے پھر ایسا لگا کہ شاید دو سو یا اٹھائی سو سے پہلے پہلے ٹیم انڈیا کی پوری کی پوری ٹیم بک ہو جائے گی لیکن وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں انڈیا کے ٹیلینڈرز آل راؤنڈر آپ کہہ لو روی چندران اشبین رویندرہ جڑے جا کیا پاری کھیلیا انہوں نے کیا شاندار قسم کی روی چندران اشبین نے ایک طریقے سے انڈیا کی ڈوپتی کشتی کو بچایا ہے کیونکہ میں سٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وکٹ کے اوپر بلے بازی کرنا اگیس پیسر اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسان بلے بازی آپ کر دیا روی چندران اشبین نے اور کیا کمانڈنگ پوزیشن اس ٹیسٹ میچ کے خاص طور پر آخری سیشن کے اندر ٹیم ایڈیا نے بنائی ہے سیشن ٹو سیشن اس لیے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ جو زیادہ سیشن جیتے گا ٹیسٹ میچ اینڈ اپ دے اینڈ اپ دے دے وہی ٹیم جیتی ہے اور جس طریقے کی بلے بازی جڑے جانے کی ہے جس طریقے سے پریشر کو ایبزورب کر گئے روی چندران اشبین نے بلے بازی کیا ہے اور کیا کمال بلے بازی کیا ہے اس کے لئے آگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب رمیز راجہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کے ٹیم کو چیمپین سٹرافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے انہوں نے کہا یہ سوال پولٹیکل یہ سوال ہے اگر آپ کرکٹ کے پوائنٹ اف یو سے بات کرتے ہیں تو جیسے پاکستان گیا دوزار تیس کا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تو انڈیا کو بھی پاکستان آنا چاہیے لیکن یہ پولٹیکل یہ اگر معاملات آگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اتنے اچھے ہیں نہیں اگر آپ انڈیا کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا سب سے پہلے تو کرکٹ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو کرکٹ دونوں ممالک کے بیچ ہونی چاہیے دونوں ممالک کو آپس میں جوڑتی ہے کرکٹ انڈیا کو وہ کہتے ہیں بلکل رمیز راجہ نے کہا پاکستان آنا چاہیے چیمپین سٹرافی کھیلنے کے لیے خیر اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلو اور آپ کو بتاؤں تو جناب سرفراز ہے بند محمد ریزوان کو ڈیپینڈ کی ہے حیصل میں ٹرولنگ ہو رہی ہے شوشل میڈیا کے اوپر محمد ریزوان کی ٹیم کے اندر ہسی بولا کھیل رہے ہیں اور یہ سب کو پتا ہے کہ محمد ریزوان اپنا جو کمپیٹیٹر ہوتا ہے اس کو ڈیبلپ نہیں ہونے دیتے وہ اپنی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں اپنا جو ان کا کمپیٹیٹر ہوتا ہے اس کو وہ بنانے نہیں دیتے اس کو چانس نہیں دیتے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے پاکستان کی ٹیم میں بھی ہم نے دیکھا ہے چاہے دوہزار بائیس کا ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی اٹھا کر دیکھ لیں محمد حارس نے کیا کمال بلے بازی کی تھی اس کے اندر پھر کس طرح سے محمد حارس کو غیب کر دیا گیا تھا محمد ریزوان کو کیونکہ انہوں نے بچانا تھا جس کی وجہ سے محمد حارس بکٹ کیپر بیٹس میں ٹیلنٹیڈ بلے باز ان کو ہم نے ضائع کیا تھا تو یہ تو حقیقت ہے اس کو لے کر پھر اب محمد ریزوان کے اوپر ٹرولی گو رہی ہے شوشل میڈیا کے اوپر کہ حسیب اللہ کو کیوں نہیں چانس دے رہے محمد ریزوان کیوں نہیں حسیب اللہ کو جو ہے وہ کنسسٹنٹ چانس دے رہے محمد ریزوان تو اس کے اوپر سرفراز احمد آیا ہے سرفراز احمد نے آ کر بات کیا اور کہا ہے کہ محمد ریزوان اس لیے وہ حسیب اللہ کو نہیں کھلا رہے بکوز حسیب اللہ انجرڈ ہیں اور ایک انٹرویو میں آ کر پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں آ کر انہوں نے بھی یہ بات کیا محمد ریزوان کے کہ حسیب اللہ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں ڈاکٹرز نے ان کو تقریباً ایک ہفتے کا آرام دیا ہے جس کی وجہ سے ہم حسیب اللہ کو نہیں کھلا رہے اور حسیب اللہ جیسے فٹ ہوں گے وہ ضرور کھیلیں گے انہوں نے کہا یہ ینسٹس کا ٹورنمنٹ ہے حسیب اللہ کو ہم چانس ضرور دیں گے خیر اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب ہمارے پاس خبر آ رہی ہے سکلین مشتاق کے حوالے سے کہ سکلین مشتاق کے اوپر کافی زیادہ ٹرولنگ ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ شاداب خان کے حوالے سے کہا ہے کہ شاداب خان کو پاکستان کا فیوچر میں کپتان ہونا چاہیے انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات ہی کی مجھ سے گھڑ لیا ہے لوگوں نے یہ بات کہ جی سکلین مشتاق نے یہ بات بول دی کہ شاداب خان کو پاکستان کا فیوچر میں کپتان ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے سکلین مشتاق خودا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں بولی کہ شاداب خان کو پاکستان کا فیوچر میں کپتان ہونا چاہیے یہ سب فیک اور ڈرامے بازیاں نیوز ہیں یہ نہیں کہ ان خبروں کو ریچک کیا سکلا ہے مجھ تاک نے فیک نیوز قرار دیا تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگئے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازم بھی کرتے چاہیے گا